میں ان لوگوں کو پیسے دے دے کہ اپنا سب کو لٹا چکا ہوں آپ سوچ نہیں سکتے میں نے اپنا بارہ لاکھا مکان بیچا ہے خدا کی قسم اگر میں چھوٹ بولوں وہ چھوٹے پر خدا کی لانت ہے ٹھیک ہے خدا کی لانت ہے چھوٹے پر اگر میں آپ سے چھوٹ بولوں میں نے اپنے بارہ لاکھا مکان صرف اسی وجہ سے بیچا ہے کہ میں نے اس وقت بروقت اور ایزی لون والوں کے پیسے دینے تھے ٹھیک ہے پھر میں نے کچھ پیسے ہیلو ایوریوان تو اللہ پاک کرم شکر فضل کے ساتھ آج کا ویلوک کا آغاز کرتے ہیں دوستو آج میرے ساتھ پھر وقاس بھائی نے رابطہ کیا ہے جن پہ میں نے پرسو پی کے لون پہ ویڈیو بنائی تھی تو وقاس بھائی نے آج مجھے بتایا ہے کہ ایک مسٹر لون ہے انہوں نے آج ان کو کس طریقے سے یار اتنے بے حس لوگ ہیں نا ان کو کسی کا بھی کوئی احساس نہیں ہے تو ان کو کس طریقے سے انہوں نے اپنے جال میں پھنسایا ہے کس طریقے سے ابھی ان کو بلیک میلنگ کر رہے ہیں تو ابھی انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے نا ان کے جو میسجز ہیں واتس اپ میسجز وہ بھی سناوں گا اور انشاءاللہ آپ کو مکمل جو مسٹر لون والے ہیں ان کو آپ کے سامنے مکمل ایکسپوز کروں گا تو دوستو آپ نے دیکھنا ہے کہ کس طریقے یہ بے حس ہیں کہ وہ بندہ بتا رہا ہے کس طریقے اس کا بائی لاک کا مکان بھیگ گیا کس طریقے سے وقاس بھائی اپنے مکان سے کرائے کے مکان پہ آگئے اور یہ اتنے بے حس ہو چکے ہیں ابھی بھی ان کو دمکانے سے دمکیاں لگانے سے باز نہیں آرہے تو انشاءاللہ آپ کو ابھی جو ہے نا مکمل گائیڈ کروں گا تو چلیئے موبائل سکرین پہ چلتے ہیں تو جا کے آپ کو انشاءاللہ سارا وزٹ کرواتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ بلیک میلنگ کر رہے ہیں مسٹر لون والے اور کس طریقے سے لوگوں کو کون روی اپنا ریفرینس پہ کال کریں گے فیملی میں کال کریں گے ہم چھوڑیں گے نہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں کس طریقے لوگوں کو یہ بلیک میلنگ کر رہے ہیں تو آئیے چلتے ہیں موبائل سکرین پہ جی تو دوستو انشاءاللہ ویڈیو کو لوگنے زیادہ کروں گا موبائل سکرین پہ آگیا ہوں تو میسجز جو جو میسجز انہوں نے کی ہیں تو ابھی آپ سب کو انشاءاللہ سناوں گا بھی اور آپ نے سننے بھی اور سارا اندازہ بھی کر لینا یہ کہاں تک بے حص ہو چکے ہیں میرے بھائی آپ جس پریشانی میں بھی ہیں مجھے کوئی ٹائم بتا دیں میں نے کمپیوٹر میں ڈالنا ہے ریمنٹر کے طور پہ کوئی ایک ٹائم مجھے بتا دیں کہ میں جلگ میں کرا دوں گا میرا بھائی فیلحال تو میں بہت پریشانی میں ہوں میں نے آئی کاش سے بھی لون لیا تو اس سے بھی پیسے دینے ہیں بھائی آپ نے ساری بات غور سے سننے کیسے بھائی پھسیا ان کے جان میں آپ بھی ہو آپ کے بھی پیسے تھوڑے سے ہیں سات ہزار روپے وہ بھی دینے ہیں انشاءاللہ پوشش کر رہا ہوں یار کہ مجد سے جل دن سے سب چیزوں سے جان چکھوڑا رہا ہوں اب لگاتا ہوں انشاءاللہ جلد ہی کرواتا ہوں آپ کو کچھ بتا نہیں سکتا میں کب تک کروں تو میں کوشش کر رہا ہوں جلد ہی کچھ کرتا ہوں اور پلیز آپ یہ کنٹیکس واری جو بات آپ نے کیا پلیز اگر آپ نہ کریں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی بندے کی عزت بنی رہتی ہے بھائی مہربانی ہے آپ کی اگر آپ جو بھائی رکویسٹ ماہ لے ہیں وہاں پکا پڑھوانا کلائنڈ ہوں پران بہت دیر سے آپ سے پیسے لے رہا ہوں میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ جلدی کے لیے کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ کیوں سے پار پار بھائی کہ ان کے مرچنسی کنٹیکٹ پر کالن کرو آپ کی لیرازہ کچھ ٹائم دے دے ہیں کہ اتنا مجھلک دنیا پیمیٹ کار دنگو اگر آپ سے فل پیمیٹ نہیں ہو سکتی تو آپ آج ایک سٹینڈ کرا لیں اٹھاران سو میرے بھائی آپ پھر بھی بات کر رہے ہیں کمپنی بھائی اب تک میں آپ کا ریمنٹ نہیں ڈالوں گا کہ اس بھائی نے اتنے بجے کا پرامیس کیا ہے تب تک وہ میرے مجھے تو میسیج چڑھتے رہیں گے کہ آپ نے اس کو ابھی تک اس کا ریمنٹ کیوں نہیں ڈالا اگر یہ کوئی رسپونس نہیں دے رہا تو آپ اس کے امرجنسی کنٹیکٹ پر دوستو دیکھ لیں ایک سٹینڈ کروا لیں اٹھاران سو آگے مزیگی بات ہے سنتے جائیں اگر بھائی میں ایک سٹینڈ کروا لوں میرے باس ہو یہ مسیرہ فرس وقت سو روپیہ ہے اللہ آدھی بہت مارے ہیں یار میں کیا کروں سمجھ نہیں آرہی کچھ بھی کیا کر سکتا ہوں صبح سے گھوم پھر رہا ہوں کام پہ تو میرے بھائی یہ آپ کا معاملہ ہے ہمارا معاملہ تو نہیں ہے آج آپ کی لارت ریٹ تو ہم تو آپ کو کالیں کرنی ہے ہمیں کمپنی تو یہ نہیں بھو رہی کہ آپ اس کو کالیں نہ کریں وہ مجبور ہے وہ تو بھو رہے ہیں کہ اس سے جلدی پیمیٹ لیں ہمیں کمپنی کا آپ کو تو پتہ ہے نا ہم بھی درست کم مزب روزی کرنے آتے ہیں تو پیرا بھائی میرے کمپنی کو بتا دے نا یہ بندہ بہت مجبور ہے یہاں یہ ساں پھر معافی کر دیں آپ کی مہربانی ہوگی اور میں تو اس وقت بہت مجبور گٹھا ہوں میں تو ان لون ایپس کی وجہ سے اتنا کو گھبرا گیا ہوں اتنا کو میں پریشان ہوں اس وقت اس لون ایپس نے مجھے میرا بیڑا ایک گھر کا کر دیا ہوا میرا تو سب کچھ اجار دیا میں نے اپنا مکان بیٹھ دیا میں نے اپنے بھائی کے بھیج دیا جنہوں نے لون ڈے لیا ہے جو لینا چاہتے ہیں میں لون ایپس کی وجہ سے بیچ سکا ہوں میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا میرا تو دل یہ کر رہا ہے کہ یار میں نہ خود کو ختم ہی کر لوں میری خواہل میں ختم کرنے سے ہی ہے میری جان چھوٹے گی اس کے علاوہ میری جان چھوٹنے والے نہیں آئیں اس لون ہے آپ سے اوپر سے اتنے اتنے بجلی کے بلہ آ رہے ہیں ستارہ ہزار پیان گھر کا بلہ آ گیا ہے تین چار چار تین بیٹیاں میرے ایک دیتا ہے میرا میں تو اس قطر پہس چکا ہوں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو بھائی میرے آپ سے ریکویسٹ ہی کر رہا ہوں کہ یار اس چیز میں کوئی ایسی کوئی میرے لیے تجویز کر دیں کہ تاکہ میری جان چھوٹ جائیں میں خود کو ختم کر لوں تو یہاں تو پھر میں یہ لانڈیو ہے میں دے دے گے ختم ہو چکا ہوں میں اتنے پیسے لٹا چکا ہوں کہ میری سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کروں اس کے بولے وہ یہ نہیں کام کر سکتی ٹھیک ہے اوپر سے ہمارے پیستی کرے گی اس کے علاوہ آگے آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے آپ آج جمع کریں جس ٹیم جمع کریں بھائی یہ بھی لگتا ہے کہ اب نا ان کو بھی تھوڑی اکل آگئی ہے میرے بھائی آپ مجھ سے یہ بھو رہے ہیں کہ میں آپ کو وچر سینل کرتا ہوں مطلب ہو پیل کا میرے بھائی یہ کمپنی نہیں مانتی میں اس میں کیا کر سکتا ہوں مجھ آپ بولیں میں یہی آپ کے لئے کر سکتا ہوں میں آگا لوں ٹھیک ہے بھائی اگر یہ معاف ہونے والا نہیں ہے تو پھر میں پھر اس کا کوئی حض دے لیتا ہوں میں نے کیا کر سکتا ہوں میں گوشش تو بہت کر رہا ہوں کہ میں کچھ کر لوں جب انسانی کوشش تو یہ ہوتی ہے بھائی کہ کتنے پیسے آپ لوگوں کو میں لٹا چکا ہوں میرے بھائی آپ یہ اندازہ لگا لیں آپ مستر کیش کی طرف سے بھو رہے ہیں مستر کیش والے بھائی آپ کا پتہ نہیں اب کیا نام ہے مجھے میری یہ سمجھنی بات آ رہی کہ میں کس طرح سے آپ کے پیسے ادا کروں میرے گھر میں ستارہ ہزار پہ بجلی کا بل لائے ہوئے اب اگر کہتے ہو تو میں آپ کو اس کی کوپی سینڈ کر سکتا ہوں اتنا میں جب بل لائے ہے اور میں قرائے کے مکان میں رہتا ہوں اللہ کی قسم میں جونریب ہو رہا سننے بردس سننے یہ سر مستقفر اللہ میرے پرخواہ نہیں ہے یا میں بیس لوگوں کے لئے کیا بھائی کا خرچہ ہوتا پھر بچوں کی سکول کا چار زار پہ خرچہ ہوتا میری تو خود سمجھ میں نہیں آرہا یا میں کدھر جاؤں میرے تو میرا جو یہ دل کر رہا ہے میں یا یہ خود خوشی کر لوں میں تو باس ہو گیا میری اب یار باقی میں کسی کے پیسے اس طرح رکھنے والا نہیں ہوں نہ ہی میرا دل کرتا ہے یا میں یہ پر لون لیا ہے وگر آپ لوگ اتنا مجھے بھول کر دیتے ہو پہلے آپ گیتے ہیں یہ کانویر دن کا ہے یہ لون یہ کہ کبھی کہتے ہیں آپ ایک سو پینٹ دن کا لون ہے تو پھر آپ ہفتے بعد ہی تنک کرنا شروع کر دیتے ہو تو انسان لون اس لئے لیتا ہے کہ یار اس کا کچھ ٹائم نکل جائے کوئی پانچ چہار سات ہزار تو میں نے صرف آپ سے لیا ہے کہ بندے کچھ ٹائم نکل جائے کچھ اس کے پاس ٹائم ہویا اس کی سیلری آئے میرے بھئی آپ مجھ سے یہ بھو رہے ہیں کہ میں آپ کو وہ شرسل کرتا ہوں مطلب وہ پہلے کا بھائی میں ایسا بندہ ہوں کہ میں خود نہیں چاہتا کہ میں کسی کے پیسے رہ جائیں میں نہیں چاہتا کہ کسی کے پیسے میں دینے ہیں میں نہ دے سکوں مجھے ایسی موت ہے اللہ بچائے کہ میں کسی کے قرض دار ہوں میں نہیں چاہتا کہ میں میری ایسی موت ہے جو سیچویشن چاہ رہی ہے مجھے تو لگ رہا ہے ایسا ہی میں دن اور آت یہی دعائے کرتا ہوں کہ اس زندگی سے میری جان چھوڑ جائیں میں تو اس طرح اس قدر پھرچ چکا ہوں اس معاملات میں پیسوں کے معاملات میں میں زندگی گزارنا اتنا مشکل ہو چکا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آرہا گھر پر اتنے خاجات ہیں اتنے بجلی کے بل ہیں سوئی گیس کی پریشانی ہے کرائیوں کی بھی پریشانی ہے اوپر سے یہ لونز ہم ہیں ہم نے اسی دیجے لیے ہوتے ہیں ایک دفعہ پتہ نہیں میں کیسے پھرچ چکا ہوں اوپر وقت سے شروع آئی کیش پہ آگیا اپلیکسی منی پہ آگیا پتہ نہیں میں کیسے کیسے پھسا گیا پھسا گیا پھسا گیا مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں لگ سکی کہ میں کیسے اس کی جنگلوں میں پھس گیا ہوں میں تو اس طرح کا بننا ہوں تھا ہی نہیں جس طرح میں سٹیبلش تھا جس طرح میں سٹیبل تھا میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں ایک سال ہو گیا میں ان لوگوں کو پیسے دے دے کہ اپنا سب کچھ لٹا چکا ہوں میں نے آپ سوچ نہیں سکتے میں نے اپنا بارہ لاکھا مکان بیچا ہے خدا کی قسم اگر میں جھوٹ بولوں وہ جھوٹے پہ خدا کی لانت ہے ابھی بی 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 حقین نہ تیرے تو مرضی ہے میں نے اپنے بارہ لاکھا مکان صرف اسی وجہ سے بیچا ہے کہ میں نے اس وقت بروقت اور ایزی لون والوں کے پیسے دینے تھے پھر میں نے کچھ پیسے دیئے پھر میرا مکان تو ہو گیا دوستو اب اس سے زیادہ نہیں نہ ہی میں سنا سکتا ہوں آپ کو کچھ ویڈیو لونگ ہو جائے گی کچھ میرا جمیر گوارانی ابھی اور کر رہا ٹھیک ہے ابھی جتنا آپ کے سامنے ایکسپوسٹ کر دیا ہے امید کرتا ہوں آپ سب کو سمجھ لگ گئے ہوگی پلیز یار آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے سپورٹ ضرور کیجئے گا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر دیں اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کر دیں پلیز اس سود کی جنگ میں ہمارے ساتھ ضرور کھڑے ہوں اسی کے ساتھ دیجئے یہ اجازت دیکھتے رہے یہ منظر فی لوگز اپنا بہت سارا خیارہ کیے گا اللہ حافظ اللہ نگمان